ہی میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقی آپ کے تمام سگرہ کبیرہ بناہوں کو معاف کر دے آج جو میں اپسا وزائف پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی بلندت والا اور نیا وزائف ہے یہ جو وزائف آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ خوب کے لیے ہے یعنی محبت یہ نہیں ہے مطلوب جو طالب کا وزائفہ ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے طالب طلب کرنے والا مطلوب جو ہے آپ کو جس کو آپ بلانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس کو مطلوب کہتے ہیں تو جو میں آج آپ کے ساتھ وزائفہ شیئر کرنے جاؤں گی بہت خود نایاب ہے آپ نے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو وہ آپ سے محبت کرے چاہت کرے اور دیوانا مہارا آپ کے دور کھجا چلا آئے تو اس کے لیے بہت نایاب وزائفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو درود ہے درودِ ابراہیمی درود ہے جو درودِ ابراہیمی اس کو آپ نے صرف اور صرف چار سو مرتبہ پڑھنا ہے صرف اور صرف چار سو مرتبہ پڑھ کر تو آپ نے روخ جو ہے اپنا جس سنت میں وہ رہتے ہوں اس سنت میں آپ نے وہ روخ کا لینا ہے اور مغرب کے وقت آپ یہ وزائفہ کریں گے تو انشاءاللہ صرف اور صرف سات دن کا یہ وزائفہ ہے سات دن کے اندر اندر جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہو یا جس سے بھی آپ پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو یا کوئی آپ کا دہن بھائی ہے اس کو آپ بلانا چاہتے ہو یا کوئی شوہر ہے وہ روٹ کا چلا گیا ہے یا آپ کی بیوی ہے جو روٹ کا چلی گیا ہے اس کو آپ بلانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ فوراں حاضر ہوگے آپ سے معافی بھی مانگے گی اور آپ سے جو ہے تمام ناراضی کو ختم کر دے گی انشاءاللہ بہت نیا وزیفہ ہے آپ لازمین کیجئے گا ایک اس وزیفہ کا طریقہ بہت نیا ہے ایک اس وزیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی وزیفہ کو پڑھ کر تو کسی خوشبو پر دم کر لیں تو جب آپ یہ کہیں جانا ہوں تو اس خوشبو پر لگا لیں تو پوری خلقت تسخیر کا یہ وزیفہ جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا آپ لوگوں میں جب بیٹھو گئے تو سب سے مرتبر کہلاؤ گے اور سب آپ کی عزت کریں گے اور اگر آپ کسی ناراض جو آپ پر بھائی دہنے اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ بھی آپ سے جو ہر بات کرے گا اور آپ سے معافی بھی مانگے گا اور آپ سے کبھی بھی ناراض ہونے گا کبھی بھی سوچے گا بھی نہیں بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھے گا اسی نایاب عمل کے ساتھ ایاد چاہتے ہوں اپنا بہت صدا کی یاد رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کے تفریق عطا فرمائے اور مجھے بھی دماؤں میں یاد رکھیں جیسے آپ کو میرے دماؤں کی ضرورت ہے مجھے بھی آپ کی دماؤں کی ضرورت ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب لے کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی پر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی پر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ